میں بھی اگر اس اقدام کرتا ہوں توسیق کرتا ہوں تصدیق کرتا ہوں تائٹ کرتا ہوں تو میں بھی آرٹیکر سکس کے زمرے میں آتا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے کہیے گا اب آپ لوگ کی سٹیٹیجی کیا ہے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں عدالت میں آپ لوگ بھی جائیں گے کیا پلان ہے آپ لوگ کا یہ عدالت اس وقت سٹیٹیج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اور پوچھت دیا ایٹیز راکس میں اس کے اب اب تو مزید بات نہ کی رہا ہے کہ میرے امید ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ایسی پریسیدنٹ جس میں آئین شکلی ہوئی ہو وہ وہ ملتین نہیں رہ سکتی اور جو بھی تیسرہ کرے سپریم کورٹ اس وقت سبجی جس کے سن اسے تو کومنٹس نہیں کروں گی لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ کسی کا جانا بھی عزت سے نہیں لکھتا ہوا سانو تین سال جو منصب سے بیٹھے وہ بھی عزت نہیں کرائی اور آپ جاتے گھر بھی جو ہے وہ جانا بھی اس طریقے سے آپ ہار چکے ہیں شکست تسلیم کریں یہ تو بیٹھے ہیں وان نائنٹی سیون میمبران اپوزیشن بینچے سے بیٹھے ہیں آپ ووٹنگ کرائیں اور یہ کیا غداری اب آپ اسی دیکھیں کہ ایک رولنگ کے تحت جو وان نائنٹی سیون لوگ اپوزیشن کی سائی پر بیٹھے ہیں وہ غدار کر دیئے گئے جس کی بیس کے پر یہ مسترد کر دیئے گئے مطلب یہ کون ہوتے ہیں اگر مجھے غدار کہہ رہے ہیں کس پہ اس پہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو غداری کا کوئی element نظر آتا ہے تو اس کے فورم موجود ہے اس کا قانون کا پریقہ وہ اس کو ضرور آئین کا حملہ کر کے اس کو establish کرنا مریم صاحبہ مریم صاحبہ اگر early elections ہوتے ہیں نوے دن میں elections ہوتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی کو اس پر اعتراض ہوگا یا خوشی؟ جو بھی ہوتا ہے وہ پارٹیز کو کرنا چاہیے وہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے وہ اس طرح کے غندہ گردی کر کے پارٹیوں سے پہشنے نہیں رہا جا سکتے یہ بنالا ریپبلک نہیں ہے 22 روڑ عوام کا ملک ہے عمران خان کے باپ کی چاہدید نہیں ہے لیکن ultimately مریم صاحبہ آپ لوگوں کا مطالبہ بھی تو یہ ہی تھا نا کہ election جلدی ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے